ناظرین جاپان سے ہماری مغل کی طرف سے آدھا ورز ہے پچھلے ہفتے میں بہت بیزی تھا تھوڑا ٹوکیو میں اور وہ اس کی مصرفت کی وجہ تھی کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جاپان میں آئے تھے اوفیشل دورے پہ ان کے ساتھ کچھ کبریج کرتے تھے تو بہت ساری میں نے پوشٹ لگائی اور سارے میرے پاکستانی بھائی کہیں لے کہ مغل صاحب کیمرے کے بہینڈ جو سٹوڑی ہے تھوڑی سی اسے بھی آپ بتا دیں تو تھوڑی سی سٹوڑی کے پر میں ایک تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ ہماری جو فورن منسٹر ہیں ماشاء اللہ میری ان کے ساتھ بڑی محبت ہے دلی محبت ہے رسپیکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں کہ میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہو کوئی سارے مجھے کہہ لے کہ مغل صاحب دوسی قدوم پیپلز پارڈی دے بندے بان گئے ہو تو پیپلز توسی پپلی ہو گئے ہو میں نے کہا نہیں پپلی بات نہیں ہے اصل میں دیکھیں کہ ہمارے دل میں جو محبت ہے نا وہ محبت ہے ظلوفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے نانا کے ساتھ کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے نا محمد حنیف صاحب حاجی محمد حنیف صاحب وہ بڑا ان کو محبت کرتے تھے رسپیکٹ کرتے تھے اس دور کی بات ہے اور وہ بڑے ملتے جلتے ہیں ظلوفکار علی بھٹو کے ساتھ ان کی فوٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جہاں پہ بھی جاتے تھے سب ان کو کہتے تھے وہ یار اے پوٹو دا پڑا آگیا دوسرا تو اتنی ان کے ریزمبلنز ہوتی تھی تو یہ کہ اس دور میں دیکھیں ایک وقت تھا وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا اسے بڑا سپورٹ کیا جاتا تھا اور اس کے اندر دیکھیں کافی گلتیاں بھی ہوتی ہیں حکومت کے اندر لیکن یہ کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رسپیکٹ جو نا پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری محبت ہے ظلوفکار علی بھٹو کے ساتھ اس کے بعد پھر کہے کہ بینظیر بھٹو صاحب آئی جاپان میں اس وقت بھی میں تین دن ان کے ساتھ رہا وہاں پہ اور وہ بھی کبرش کرتا رہا وہ بھی ایک محبت ہوتی ہے اور اب ان کے جو ہے نواسے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ دیکھا ہمارے لیے ایک بڑی محبت کی اور قدر کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے سی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے نانا کی وجہ سے ان کی آل اول آج جو ہے نا اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو محبت ہے وہ خالی یہ چھوٹی سی محبت نہیں ہے میرے لیے ایک آنر کی بڑی بات یہ ہے کہ جب ظلوفکار علی بھٹو صاحب تھے اس دور میں میں محس جمنیسٹک کے ہوتا تھا انہوں نے پروگرام اس میں پورے سکولوں کو انہوں نے کٹھا کر کے اور ہم نے ان کے سامنے جمنیسٹک شو پیش کیا تھا اسلامباد سٹیڈیم میں اور اس کے پر مجھے ایک ایوارڈ دیا گیا تھا اور میں بڑا خوش ہوں ہی میں آپ کو اس کی فوڈو بھی دکھاؤں گا کہ ظلوفکار علی بھٹو صاحب انہوں نے جتنے بھی اس کے اندر جو لیڈرز تھے ان کو ایوارڈ دیا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو یہ میری محبت ہے ان کے ساتھ ظلوفکار علی بھٹو صاحب اور بینظیر بی بی کے ساتھ جب وہ آئیں ان کو دیکھیں کیمرے کے بیہینڈ بھی سٹوری ہوتی ہیں ابھی بھی جو آہ بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں اور کیمرے کے بیہینڈ یو سٹوری ہے ان کی بڑی ریسپیٹ کی گیا ہے جیپنیس میڈیا میں بڑا خوبصورت ان کو دکھایا گیا اور جو بھی مجھے ابھی ملتا ہے کہتے ایر تو بارے ملک کا بڑا ہینڈ سم جو ہے نا وہ فارن منیسٹر ہے ہے تو بھٹو صاحب کے اپنا بلاول بھٹو صاحب کو بڑی وارم لی ویلن کم کی ہے یہاں پہ لیکن تھوڑی سی نیگیٹیو بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے پوسٹر لگائیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے خلاب بھی نیگیٹیو پوسٹ لکھنا شروع کیا کومنٹ تو مجھے بڑا دکھ ہوا لیکن کوشش میں کرتا ہوں کہ میں وہ نیگیٹیو وہ جو پوسٹ ہے اس کو میں دورانا نہیں چاہتا لیکن اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں وجہ یہ کہ جو نفرت یہ نا یہ نفرج جو نا یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے ہم چھوٹی سی آپ تینے لگاتی ہیں نا وہ پھیل جاتی ہے لیکن نہ محبت جو نا وہ کہتے ہیں محبت جو نا وہ رس کی طرح گھلتی ہے رس ہے وہ وہ اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن نفرت بھی ہوتا ہے کہ آپ پیچانے جاتے ہیں کی بھائی آپ پیچانے جاتے کے بندہ دیکھتے ہیں تو نفرج اگسے اس کو آگ کی طرح پھیلتی ہے تو جو آپ یہ سوشل میڈیا کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں تو دیکھیں نا تمام جو نا ہمارے ایک خاص طرح پر جپان میں تو ان کو محبت کی گئی ہے اتنی محبت سے ویلکم کیا گیا لیکن ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں جو ان کا سیاسی ہو سکتا نظریات اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ نفرت کو مت پھیلائیں محبت کو پھیلائیں تو نفرت آگ کی طرح پھیلتی ہے اور اس کے لیے نفرت کے بارے میں یہی میں کہوں گا ہے کہ یہ پروپوگنڈا ہوتا ہے یہ نفرت کہاں سے پھیلتی ہے نفرت کے پیچھے کیا ہوتی ہے کچھ نہ کچھ نہ انسان کے اندر جو ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کے پیچھے کیا تو پروپوگنڈا ہوتا ہے اور پروپوگنڈا کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ساری شیطانیت ہوتی ہے تو کوشش کروں گا کہ دیکھیں آپ جو بھی ہمارے ملک کی عزت ہے اس وقت آئے ہیں انہیں جاپان میں بڑا ویلکم کیا گیا ہے لوگوں نے بڑے ان کو مطلب جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ میں نے دیکھا بڑے پیار محبت سے میں ملے ہیں پرائیم منسٹر کے ساتھ ملے ہیں کشیدہ پرائیم منسٹر کے ساتھ بلکہ جب این ایش کے ایک پر جیپنیس میڈیا کے اندر نیوز چلی ہے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نہیں ہے لی میری بڑی قدر ہو رہی ہے پھر بغل صاحب آپ جنرلسٹ ہیں ماشاءاللہ آپ کے جو بڑے سمارٹ جو ہے نا بلاول بھوٹو صاحب آئے ہیں یہاں پہ تو ہمارے وہ بابا فرید گجر شکر گھنج صاحب کا ایک مجھے ایک وہ پنجابی کا شیر یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خالق وسے خلق ما خالق وسے خالق جو ہے خلق میں بستا ہے خالق وسے خلق ما خلق وسے رب ما خلق جو ہے وہ رب میں بستی ہے خالق وسے خلق ما رب وسے رب ما خالق جو ہے وہ خلق میں بستا ہے اور خلق جو ہے رب میں بستی ہے بڑا زبردست پرنسپال ہے اور برا کس نوہ کھی ہے جب تجھ سب کوئی نہ کہ مطلب برا ہم کس کو کہیں گے جب تیرے وغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو یہ کہ جتنا بھی ہے نا یہ سارا کچھ ہے نفرت کے اوپر بک رہا ہے جھوٹ کے اوپر بک رہا ہے اور ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ہے میڈیا یہ میڈیا ہے میں بھی میڈیا ہے لیکن جپان کا میڈیا ہے جو نا وہ کنسٹرکٹیو میڈیا ہے میں آپ بتاؤں وہ کبھی بھی نیگٹیو بات نہیں کرے گئے ہاں پہ تو کنسٹرکٹیو جو ہے نا وہ آہ کریٹیسزم کریں اس کے ساتھ تنقید کریں لیکن اس کے ساتھ سلوشن بھی آپ دیں لیکن نفرت نہ پھیلائیں کیونکہ نفرت جو ہے نا وہ بکتی ہے جھوٹ بکتا ہے یہاں کسی کو آپ نے دیکھا نا کہنا یار انہوں نے دو چار گالیاں گڑ دیا پیسہ لگائیں وہ بکتا اس نے گالیاں نکال لیا آپ کا وہ ماں بہن ایک کر دیا اس کے تو یہ کہ ہمارے جو نا پاکستان کے اندر جو نا نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے محبت محبت کی سیاست سیاست میں تو محبت ہوئی نہیں سکتے کہتے ہیں سیاست اور محبت میں سب کو جائز ہے لیکنے کے سیاست میں محبت لانے کی ضرورت ہے لیکنے کے ہمارے ہاں پاکستان میں جتنے بھی ہیں لوگ ایک دوسرے نفرت کر رہی ہیں اور وہ نفرت اسی وجہ کے آنا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ساری نفس کی گمن گیری ہیں بندے کی آنا کے اوپر ایک دوسرے کو ہونا لیڈ ڈاؤن کرنا ہے آپس میں اتفاق تو ہے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو اتنی ڈرڈی لینگویز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی ہے نا پیار محبت کے اندر لوگوں کو ریسپیٹ کر کے لے کے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں نظام کو تبدیل کرنا ہے کون تبدیل کرنا چاہتے ہیں انسان ہی ہے نا پہلے جب لوگ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے تو نظام کو کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں ہم ایک دوسرے کو تو برداشت تو کر نہیں سکتے تو برداشت کی جو سیاست ہے نا اس کو لانے کی ضرورت ہے اور میری کوئی سیاست بھی آنے کا شوق نہیں ہے لیکن ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ کچھ جو مطلب یہاں پہ آہ میں اپنا اظہارے خیال جو ہے نا کہ اپنی ایڈوائز کچھ کر سکتا ہوں جو ہماری سیاست دانے ان کو کہ پلیز آپ اپنے آپ کے اندر آدم برداشت جسے کہتے ہیں نا اپنی ہمبلنس پیدا کریں محبت پیدا کریں اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے نا اس کو بند کریں ہماری مغل جپین